ایگو یعنی تکبر انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے سب لوگ چھوٹے دیتے ہیں سب چیزیں چھوٹی دیتی ہیں وہ تکبر کی کیفیت میں ایسے آ جاتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے دوسروں کو نہیں جب یہ آ جاتی ہے تو یہ ایک ایسی بربادی کا راستہ ہے جس کو اس نے چنا ہے جو آپ اس شخص کو بربادی کے منزل پر لے کر جائے گی تکبر یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو زیبا دیتا ہے یہ کوئی انسان کو تکبر زیبا نہیں دیتا کیونکہ انسان کی اوخات تکبر کرنے لائق نہیں ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو بہتی کمزور بنایا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بڑی بڑی قومیں ایسے طاقتور قومیں گزر گئی تباہ ہو گئی کیونکہ ان کے اندر ایک خسم کا تکبر تھا ہم جانتے ہیں فرعون نے ایسی تکبرانہ جملے کو ادا کیا کہ اس نے کہا بے شک میں تمہارا رب اعلا ہوں جبکہ یہ چیز اللہ رب العزت کے لیے زیبا دیتی ہے اس نے یہ الفاظ جو نیگٹیف سب سے ایکسریم لیول کی جو نیگٹیف ورڈز یوز کر سکتا تھا اس نے کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کی منزل کیا ہوئی اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا اس کی بربادی کا سبب اس کا تکبر بنا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پوزیٹیو لیونگ جینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر نہ کریں اپنے آپ کو ہمبل رکھیں اپنے آپ کو توازوت میں رکھیں اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے جڑا رکھیں جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سنگے گا یعنی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی اہم برائی ہے یہ کہ ہمیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے یہ اور ایک سبب بنتا ہے ہماری پوزیٹیو لیونگ کو ڈسٹرائی کرنے کا یا ٹوڑنے کا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی